اب ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں کیا ہے مہدیہ جناب وہ ہے کہ جو بار بار ہم وقت دیکھتے ہیں وقت کا تائیون کنا پچھی بات پتہ جانتے ہیں مجھے ایک منٹ موقع دیجئے گا میں ایک سیکنڈ آئے ایک سیکنڈ بس آئے ہیں میں کیمرے سے غائب ہو رہا ہوں کیوں کیوں یہ دیکھیں جی گھڑی کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے سیٹ پر جو موجود چیزیں ان کو کسی طرح سے تو ہم بھی یوٹیلائز کریں یہ جناب گھڑی ہمیں ایک ہمارے سیٹ پر وہ سینڈ گلاس بھی ہے اور اس سے بھی ہم وقت کو میں سیٹ کرنے کی پوشش کریں وہ بھی جا کے لیے ہیں وہ ضرور یہ ہے دیکھیں کہ ٹائم دیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جب ہماری گھڑیاں کام نہ کر رہی ہوں تو نہیں یہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے چشمہ خراب لے آئے اپنا نظر نہیں آرہا یہ سینڈ گلاس ہے ابھی ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو گیا اور دیکھتے ہیں شو کے اب اس کو دیکھیں گے کہ یہ اینڈ میں کہاں تک جاتا ہے اچھا جی گھڑی بہت ضروری ہے وقت دیکھنے کے لیے اور خاص طور پر مختلف چیزیں ہم موبائل فونز کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ رسٹ واتشز کی اتنی ہمیں ضرورت نہیں رہتی حالکہ مجھے اب پھر سے شوک ہوا ہے رسٹ واتشز پہننے کا آج میری ادھر ادھر تھوڑی سی ہو گئی تو میں پہن نہیں پایا لیکن اس کے علاوہ بہت سے طریقے ہوتے ہیں لیپ ٹاپس میں ہم ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں موبائل میں ہم ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہیں گھڑیاں پھر بھی اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور جو بڑے بڑے گھڑیال ہیں جو شہر کے چوک چو رہاں پر نزب ہوتے ہیں وہ ایک الگی جیسے لندن کا بگ بین بگ بین اچھا میں آپ کو بتاؤں دیکھیں پہلے زمانے میں یہ تو گھڑیاں ہم پہنتے ہیں تو ہمارے بچپن سے ہم نے اس کو دیکھا فیشن میں لیکن جب پہلے جو امارتیں بنائی جاتی تھیں تو وہاں پہ بڑے گھڑیال بھی لگایا جاتے تاکہ پورا شہر جو ہے اور بڑی بڑی بلڈنگ پہ گھڑیال لگایا جاتا تاکہ پورا شہر جو ہے وہ وقت کا تائم کر سکے اچھا کراچی میں بھی جو پرانی بلڈنگز یہاں پر موجود ہیں اس میں جو کی ام سی کی اول بلڈنگ ہے اس میں گھڑیال لگا تھا جو کہ تا 1935 کے زمانے کا اچھا یہ گھڑیال بہت عرصے سے پڑا تھا خراب اب یہ ہوا ہے کہ جرمن کانسل خانے کے تعاون سے وہاں سے ماہرین آئے اور انہوں نے فائنلی یہ گھڑیال جو کہ بہت عرصے سے صرف ایک وقت دکھا رہا تھا اس کو آکے چینج کر دیا ہے اور یہ گھڑیال اب ہو گیا ہے ٹھیک ہشاش پہشاش اور بلکل اس وقت بھی اگر آپ اس گھڑیال کے سامنے جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانیوں 10 پچھ کے 10 پچھ رہے ہیں اچھا یہ ٹن ٹن نہیں کرتا وہ جو بیگ مین جس طرح سے وہ آواز آتی ہے اس کی وہ ایسے نہیں ہے ان کی نہیں آتی وہ بھی سسٹم کو یہ اب کرنا چاہیے اچھا جنرل کانسل جنرل ہمارے شو میں بھی آئے تھے اور وہ بڑا اچھا ایمپریس مارکٹ پہ بھی ایک ہے آپ کے علمے ہیں وہاں پر بھی ایک گھڑیال اسی طریقے سے وہاں نصب ہے تو یہ بڑا ضروری ہے جی افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا دیکھیں ہماری گھڑی جو ہے وہ ایسا لگ رہی ہے سیٹ کا حصہ ہے یہ جو دونوں چیزیں ہم نے رکھی ہیں مر جو رہی ہیں بیچ میں نہیں جی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اچھا افضل یہ بتائے گا یہ گھڑیال جو 1935 کا لگاوا تھا اتنے سالوں سے یہ بند پڑا ہوا تھا اور فائنلی فائنلی باہر سے کوئی ہم نے دیکھا وہی آئے انہوں نے آنکھ اس کو ٹھیک ہے اور یہ چل بھی پڑی ہے یہ ہوا کیا تھا اور یہ کیمسی دولے خود کیا بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں گھڑیال ٹھیک کرا سکے جی مدیہ اشواہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک توجہ کا مرکز تھا زلہ ساؤت کا جو کیمسی اورڈ بیلڈنگ کے مینگ تاور پر جو ہے تاریخی گھڑیال تھا اس کو خراب ہوئے تقریباً تین سال سے زائد وقت گزر چکا تھا کیمسی کی جانب سے بھرپور کوشش کی گئی لیکن جو ہے پاکستان میں اس کے مہاری نہ ہونے کے باعث وہ بے بس ہو جاتے تھے تاہم گجشتہ روز جنرمن کونسل کی جانب سے ایک وف یہاں آیا جب انہوں نے اس گھڑیال کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے جیسے سے وہ قریب پہنچے جب ان کو پتا چلا یہ گھڑیال گشتہ تین سال سے خراب ہے تو انہوں نے ایک پل میں اور فوری طور پر اس کے ٹھیک کرنے کے جو ہے حکمات جاری کی اور اس کی ذمہ داری ایڈمیسیٹر سے لی اور اس کو دیکھتے ہیں چند دنوں میں اس کو ٹھیک کر دیا تاہم دیکھا جائے تو زیلا ساؤت میں یہ ایک نہیں اس سے کہ تین سے چار جو ہے گھڑیال موجود ہیں جو کہ یہاں کے دکاندار ہوں یہاں کے مکین ہوں اس کو دیکھا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ پر لگی گھڑی کو اتنی توجہ نہیں دیتے تھے لیکن صرف نگاہ اٹھاتے تھے اور گھڑی پر ٹائم دیکھ کر وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ کیا ٹائم ہوتا ہے یہاں کے مکین ہوں یہاں پھر دکاندار ہوں ان کی توجہ کا مرکز تھا یہاں ایم ایجینا روڈ پر سفر کرنے والے شہریوں وہ صرف نگاہ اٹھاتے تھے اور ٹائم کو دیکھ لیتے تھے میں اس وقت ایک اور کیمسی بلڈنگ کے باہر موجود ہوں یہ کاروپاری مرکز ہے یہاں دکانداروں سے بات کرتے ہیں جب یہ گھڑی خراب تھی تو اس وقت لوگ مایوس تھے لیکن اب ٹھیک ہو چکی ہے بتائیں گھڑی ٹھیک ہو چکی ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں جی بالکل اس گھڑی کو دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ یہ چند دنوں میں دیکھ رہے کہ یہ صحیح ہو گئی ہے ورنہ اس میں ہمومن ٹائم خراب ہی رہتا تھا کافی عرصے تھے دیکھ رہے تھے یہ چالوں نہیں ہو رہی تھی مگر اب جو ہے ایسے ہمارے ضعیف لوگ بھی ہیں اس شہر میں جن کو ٹائم دیکھنا نہیں آتا جن کی نظر بھی ہی کے اور وہ دیکھتے ہیں موبائل میں مگر ان کو نظر نہیں آتا مگر وہ اس بڑی گھڑی ہے جس کا ٹائم بھی واضح نظر آ رہا ہے تو اس کو دیکھ کے بہت سے لوگوں کو اپنی نماز کا اپنے کوٹ کے ٹائم یہ سیٹی کوٹ ہے اس میں ٹائم لازمی ٹائم کا بھی پتا ہے کہ یہ ٹائم ہو رہا اور ہمیں پوچھنا ہے بڑی اچھی بات ہے ان کو لگتا تھا کہ گھڑی خراب ہے اور گھڑی خراب سے لگتا تھا شاید وقت بھی خراب نہ چل رہا ٹھیک ہے بہت شکریہ افضل پرویز مانون مائن دے ایک اور چیز بھی تھی کہ ابھی تو انہوں نے ہاتھ نکالے چادر میں سے ویسے ہی بندہ چادر لپیٹ کے گھوم رہا سرتی میں اور اس کا دل نہ چاہے کہ ہاتھ نکال کے موبائل نکالے اور دیکھے تو ایسے سامنے نظر آ گیا تو وہ ٹائم دیکھ لیا یہ پرانی پرانی چیزیں پرانی بلڈنگز جہاں ہمیش آئی ہیں کہ وہاں سے ان کو ایک طریقے سے دوبارہ سے انہی کی اصل فارم میں بھال کے جب جائے گی خود چیزیں یہ ہماری رسہ ہے ہماری رسہ ہے اور یہ رکھوں ابھی واپس کے بعد ابھی آپ نے رکھی لیا تو رہن دیں مجھے پتا آپ نے ساتھ میں شیشہ دیکھنا ہوتا ہے تھوڑ تھوڑ دیر بعد یہ بھی صحیح ہے اچھے یہ میں آپ کو تاہیے بڑی میتھ ہے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ خواتین بار بار شیشہ دیکھتی ہیں کچھ یہ کرتی ہیں دو گھنٹے ہیں دورنگ دا شو ستی سچ بولنا ہے ہاتھ میں رسک ہے کون چاہے نا سائیڈ پہ کر دیا کون بند ہے جو پورے دو گھنٹے میں میرے دیکھتا ہے کہاں بار بار خود کو اپنے آپ کو میرے میں دیکھتا ہے سچ سچ بتانا مجھے میں تو دیکھ رہا ہوتا کہ میری شکل میں تغیرات کیسے آ رہے ہیں باقی میں سلف اپسیس تو نہیں ہوں سچ سچ باتا ہے میں کچھ نہیں کہوں گے ایک بندہ مجھ سلسل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک تو لگ رہا ہوں مجھے میک سب سب چی everything is fine یہ وہ